نمشکرہ دوستہ میں ہوں دیپا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے روز آج میں ریویو کر رہا ہوں فلم زیرو کا فلم زیرو کا جب ٹریلر آیا تھا میں نے اس کا بھی ریویو کر رہا تھا اور میں نے اس ریویو میں کہا تھا کہ میں بہت زیادہ ایکسائیڈ ہوں کیونکہ میں شارو خان کا بہت زبرا والا فین ہوں گائز ابھی کچھ سیکنڈ پہلے میں نے ایک شب ڈیوز کیا جبرا فین جبرا فین سے یاد آئی مجھے فلم فین اس فلم کا بھی مجھے بے سبری سے انتظار تھا اور اس فلم سے مجھے بہت امیدیں تھی لیکن وہ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوئی تھی کیونکہ اس فلم میں کہانی یوں ترنت ایسی ایسی جگہ پہ ایسے سے ٹویسٹ لے رہی تھی کہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہاں دل لکھا ایک لڑکا گوراو کیسے یوں ممبئی جاتا ہے پھر ممبئی سے کیسے وہ شارو خان کے پیچھے پڑ جاتا ہے آؤڈ اوپ انڈیا چلا جاتا ہے جبکہ اس کے پاس پیسے کا لوکیشن کا کہیں کچھ ہتا پتا رہتا ہے نہیں لیکن وہ شارو خان کے پیچھے 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 ان کی پرچھا ہی بن کر گھومتا رہتا ہے اس کا لکھ اس کے کپڑے وغیرہ سب کے سب ایک دم identical ہو جاتے ہیں شارو خان کے کپڑوں سے ان کے لکھ سے ان کے ہیر سٹال سے تو لوجک اس فلم میں پوری طرح سے ندار رہتا یہاں پر بھی کچھ کچھ ایسا ہی پرتیت ہوتا ہے بہوا سنگھ میرٹ کا لڑکا دیڑ فوٹیا جیسے ہم بولتے ہیں نورمل بھاشا میں بٹلا بول دیا جاتا ہے چھوٹا کم ہائٹ کا انسان چار فوٹ کی لگ بگ ان کی آئیڈیا ان کی پتا جی سے وہ لڑتے جگڑتے رہتے ہیں بہوا اور گھنٹو کی دوستی اس فلم میں بہت امپریسیو لگتی ہے سٹارٹ میں سٹارٹ کا پورا ہافی کافی زیادہ انٹرسنگ لگتا ہے کافی اچھا لگتا ہے کہانی ایسے لگتی ہے کہ بہت بڑیا طریقے سے آگے بڑی ہے بہت زبردست طریقے سے اور بہت ہی ریل طریقے سے شارو خان کا جو کیریکٹر ہے وہ اپنے ایکٹ سے اپنی ایکٹنگ سے اپنے ڈائیلوگ سے ون لائنر سے سب کو بہت زیادہ امپریس کرتا ہے سٹارٹ کا پورا ہاف دیکھ کر آپ کو اسے لگتا ہے کہ یار مائی گاڈ کیا پکچر ہے زبردست پکچر ہے 38 سال کا چار فٹ کا بہت سنگھ شادی ہو نہیں رہی ہے فریسٹریشن کا شکار ہے کم ہائٹ کی وجہ سے لوگوں کی تانے سننے کی ملتے ہیں زلال سننے کی ملتی لیکن اس کے اندر زبردست ہے مطلب سامنے والا آکے اس کے پہلے ہی سامنے والے کو افلا تونی ڈائیلوگ دے دعا کی نیرطر کر دیتا ہے اپنے پتا جی کے گھڑکا کھانے کی عادت کی وجہ سے چھوٹا رہیا ایسے ڈائیلوگ سنا سنا کر پتا جی کو بھی زلیل کر کے رکھ دیتے ہیں ہمارے بہوا سنگھ اور بہوا سنگھ کی شادی ہو نہیں رہی ہے تو اس کڑھاس پنتی میں وہ پہنچ جاتے ہیں دلی پانے جی کے میریج بیورو میں اور اڑتا تیر لے لیتے ہیں انوشکا شرما کا فوٹو دیکھ کر انہیں لگتا بڑی خوبصوری لڑکی ہے لیکن جب ملنے جاتے تو اوہ مائی گاڈ کلین بول ہو گیا بہوا سنگھ کیونکہ انوشکا شرما صرف فوٹو دیکھ نہیں دی صرف چہرہ تھا ریل میں وہ ویلچہر پر بیٹی رہتی ہیں اور ویلچہر سے اٹھ نہیں سکتی ہیں لیکن بہوا سنگھ تو مطلب دیوانہ ہو چکا ہے یہاں سے بہوا سنگھ جو کی انپڑ ہے یوں کچھ بھی بول دیتا ہے اول جلول باتیں کرتا ہے اور انوشکا جو کی آفیا ہے جو کی سائنٹسٹ ہے نپے دلے شبدوں میں انوشکا اپنی بات چیت رکھتی ہیں ان دونوں کے بیچ میں محبت کے فسانے بنتے ہیں لیکن ٹویسٹ آ جاتا ہے جب میرے ایڈ میں پہنستی ہیں کٹرینا یعنی بابیتہ کماری جن کا بھی دل ٹیوٹ چکا ہے اب آئے دیوال سے یہی وہ مومنٹ ہے یہی وہ ٹویسٹ ہے جہاں سے ایک اچھی بھلی بنتی کہانی زبردست کہانی سرلی نیچے کی طرف گر پڑتی ہے شادی کے تیاریاں دوری رہ جاتی ہیں شادی ہوتے ہوتے رک جاتی ہے باوہا پہنچ جاتا ہے ممبئی اور ممبئی میں آلیا بھٹے ہیں شری دیوی ہمیں دکھائی دیں اس فلم میں کاجہ رانی مکر جی تمام یوں بولی وڈ کے ایکٹرز ہیں یہاں پر باوہا کو زلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے ریلائز ہوتا ہے اصلی محبت تو آفیا کے پاس تھی جب دل ٹوٹتا ہے آدمی اگیلا رہ جاتا ہے اس کا پیار اسے دور سے چلا جاتا ہے تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے یہاں پر کیٹرینہ کی اتنے بڑی طریقے سے ایکٹنگ کی ہے کیٹرینہ اتنی بڑی ایکٹنگ کر سکتی ہے یہ اس فلم میں انہوں نے ثابت کیا ہے دکھایا ہے باوہا کو ریلائز ہوتا ہے کہ باپ ریباپی انہیں کیا کر دیا ہے وہ واپس جاتا ہے آپ یہاں کے پاس کیسے دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے کیسے کہانی میرٹ سے مارس یعنی منگل تک پہنچ جاتی ہے یہ سب آپ کو اس فلم میں دیکھنا ہوگا سیکنڈ ہاف میں کہانی پوری طرح سے پوری طرح سے آف دے ٹریک چلی گئی ہے آف دے ٹریک سے میرا مطلب ہے کہ ایسی حرکتیں ایسے illogical scenes جو ہم نے فین موویوں میں دیکھے تھے وہ تقریبا ہمیں یہاں بھی ایسے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں بمبئی سے واپس جاتا ہے آفیہ کے پاس پھر آفیہ کے دل جیتنے کے لیے میرٹ سے مارس یعنی منگل تک سپیس سینٹر بکیرہ میں جانا روکیٹ میں بیٹھ کر منگل پر جانا یہ سب ہمیں اس فلم میں بڑا سا illogical لگتا ہے facts اور logic کا کہیں کوئی اتا پتا ہمیں نہیں ملتا ہے تو یہاں پر جو کہانی لکھی ہے آنند ایل رائے اور ہیمانشو نے وہ کہانی فلم کے سیکنڈ ہاف کو لے ڈو بھی ہے پوری طریقے سے logics کا facts کا ایسا اس طرح سے کیا گیا ہے کہ شاروخ خان ہے سیکنڈ ہاف میں سلمان خان بھی ہیں رانی مکورجی کاجول آلیہ پاٹ شری دیوی ان سب کو ہم دکھا دیں گے تو کہانی بہت زیادہ اچھی لگے گی لیکن ایچولی میں اتنے سارے جو بولی وڈ ایکٹرز کو انہوں نے ڈال دیا ہے یہ جو یہ جو particular scene تھے یا یہ جو particular جو situation create کی گئی تھی unnecessary طریقے سے یہ کہیں نہ کہیں فلم کی سب سے بڑی کمزوری ہیں آنند رائے کا جو cinema ہوتا ہے یا ہیمانشو شرما کی جو کہانی ہوتی وہ بڑے ہی سیمپل طریقے سے وہ کہانی لکھتے رہے چاہے وہ تنو بیٹس منو ہو تنو بیٹس منو ریٹن ہو یا پھر رانجنا ہو ان کی کہانی ایکٹم سیمپل رہتی تھی وہ character سیمپل رہتے تھے کانگنا راناوت کو دیکھئے مادوان اچھا میڈی یہاں پر بھی اس فلم میں ہمیں چھوٹی سی جھلک میں دکھائی دیتے ہیں تو کانگنا راناوت تھیں مادوان تھے جیمی شیرگل تھے رانجنابی سونو کپور تھی ابائی دیول تھے اور دھانوش زبردست ایکٹر تھے جو کہ بہت سیمپل لگتے تھے یہاں پر شاروک خان ہے جو کہ سپر سٹار ہے اور شاروک خان کا انفلوئنس کس قدر ایک اچھے بھلے director کو بھی آفٹ آفٹ آف باکس یعنی اپنے کمفرٹ زون سے ہٹ کر کچھ کرنے کی کوشش کے چکر میں ایک بڑا نامی ڈیریکٹر کیسے گلتیاں کرتا ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملا ہے زیادہ پرانی بات نہیں یہ تھکس آف ہندوستان دیکھ لیجئے آمیر خان مسٹر پرفیکشنسٹ نے بہت زیادہ کافی نیوز آئی تھی ان کے کرییٹیو ڈیفرنسز تھے فلم کے ڈیکٹر سے آمیر جی کے ساتھ آمیر خان بہت زیادہ جس طرح سے شارو خان کو چار فوٹ کا دکھایا گیا ہے ویجول ایفیکٹس اور گرافکس فلم کی جان ہے شارو خان کو چار فوٹ کا دکھایا گیا ہے بہت امدہ طریقے سے وی ایفیکس کا یوز کیا گیا ہے ٹیکنولوجی سر چڑھ کر بولتی ہے اس فلم میں لیکن کیا صرف ٹیکنولوجی اور وی ایفیکس کے وروسی ایفلم چل پائے گی کہنا بہت مشکل ہوگا پرفومنس شارو خان کا ٹاپ کلاس ہے کھٹھ رہی نہ کہ آپ مائنڈ بلوئنگ ہیں جی شاہ ناییوب تیمان شو دولیا پتا جی کے رول میں بڑی ایتریقے سے جنتے ہیں بڑی ایتریقے سے جنتے ہیں انوشکا شرما کا جو کردار ہے اس میں وہ کنٹینیوٹی نہیں ہے وہ کبھی کبھی ان کے ڈائلوگز ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ آرٹی پیچل ہیں ان کے فیشل ایکسپریشن کئی دفعے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پچھلے سین میں کچھ الگ تھے اگلے سین میں کچھ الگ ہیں ایک کنٹینیوٹی نہیں ہے یہاں انوشکا شرما کے کیریکٹر یا شاید ان کے کیریکٹر کے اوپر دھیان دیا نہیں ہے ڈائلوگز یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سٹیفن ہاکنز کو کوپی کرنے کے چکر میں بیسک جو چیز ہوتی ہیں ان چیزوں کو اگنور کر دیا گیا ہے وہ ہے ایکٹنگ ڈائلوگ ڈیلیوری کئی سین انوشکا بہت اچھے بول دیتی ہیں کئی سین کئی ڈائلوگز میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کلیر کٹ ٹو کٹ ڈیفریس شارو خان باوہ کے کھردار میں پوری فلم کو اپنے کندے پر اٹھا کر چلے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن 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 اکیلے شارو خان وہ بھی عمر کے اس پڑاو پر وہ بھی تب جبکہ کئی سارے فلمیں بیک ٹو بیک فلوپ ہو چکی ہیں تو یہ فلم شارو خان کے کریئر کے اس پڑاو پر بہت امپورٹن رول پلے کرنے والی اگر یہ فلم نہیں چلی تو شارو خان کا جو سنگھا سین وہ تو الڈی کے ڈگماغا چکا ہے شاید وہ سنگھا سین سے اتر بھی جائیں کیونکہ اگلے ویک آئے گی سنبا اور اس میں گیسٹ اپیرنس میں آجیدیو گنیانی سنگھم بھی ہیں تو سنبا زبردست طریقے سے آئی گی تو زیرو کو راستے سے ہٹنا پڑے گا تو یہ ایک ویک ہی ہے زیرو کے پاس تو دیکھتے ہیں اس ویک میں یہ فلم کیا جھنڈے گاڑ سکتی ہے یہ فلم اپنے نام کو بیسیکلی جسٹیفائی کر رہی ہے زیرو تکس آف ہندوستان آئی تھی اس نے اپنے نام کو جسٹیفائی کر رہی ہے زیرو مطلب فلم میں شاہ رو خان کے علاوہ سب کچھ زیرو ہے اپنی اپنی جگہ پہ پرسنلی سبھی نے سنبا بہت اچھا کام کیا لیکن اوورال ایک فلم کے طور پر یہ فلم زیرو ہی ثابت ہوئی ہے میرے نظری میں آپ نے آگر یہ فلم دیکھی تو بتائیں گا آپ کو یہ فلم کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کریں شیئر کریں بھی کیسے لئے اور دو سب Volksریب دیاز کی دا necesارے داری شیئر کریں Jess